اسلام علیکم میں ہوں گوسر فاطمہ اور آج میں آپ کو اپنا کالیج دکھاؤں گی تو چلیے میرے ساتھ یہ ہے رانہ لیاقت علی خان گورنمنٹ کالیج آف ہوم اگنومکس یعنی کہ میرا کالیج تھوڑا اسٹری میں جاتے ہیں نائنٹیم فٹی ٹو میں بیگم رانہ لیاقت علی خان کی انجیو اپوہ اور یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ایک انجیو فورڈ فاؤنڈیشن نے مل کر اس کالیج کی بنیاد پاکستان کے شہر کراچی میں رکھی اور ہاں بھائی آر ایل کے جو ہے ایک آل گلز کالیج ہے تو اس کے اندر فرسٹ یر انٹر کے بعد آپ بی ایس بھی کر سکتے ہیں چار سال کا وہ بھی اس کی فائیو ڈیفرنٹ اسپیسیفک فیلڈز میں سے کسی بھی ایک کے اندر سب سے پہلے میری جس جگہ سے دوستی ہوئی تھی تو وہ یہ ہے ایس ایج بھی یعنی سائنس اینڈ ہیومینیٹیز بیلڈنگ یہاں پر ہمیں کمپلسری سبجیکٹس پڑھائی جاتے تھے اور بی ایس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع کے دو سال تک آپ کا کوئی ڈھکانہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارا ڈھکانہ تھا فارق وقت میں آ کر ہم نہیں بیٹھتے ایسے جب اسے بہت خوبصورت یادیں بابستہ ہیں میری لیکن کچھ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں تو جیسے کہ پی ایس ٹی کا سبجیکٹ انتہائی بورنگ سبجیکٹ اور مجھے یہ بہت ہی زہر لگتا تھا لیکن اس کی مس سوہیلا جو تھی وہ بہت ہی اچھی ڈیچر تھی اور انہوں نے اسے بڑا ہی انٹرسٹنگ کر کے پڑھایا اسلامیت بھی ہمیں پڑھائی جاتی ہے تو اسلامیت کی مس کلسوم والی محمد بہت ہی بہترین تھی اور throughout the lecture آپ ان کے کبھی بھی بور نہیں ہو سکتے مطلب وہ اتنا اچھا سینیریو ڈیفائن کرتی تھی کہ I love her personality اور کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے تو وہ میرے لیے تھی میری مس کوسر شیف جو مجھے انگلیش پڑھاتی تھی وہ مجھ سے ہمیشہ کہتی تھی میرے نام کی لاج رکھنا تو اور ایک شدید 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 horrible سبجیکت تھا ہمارے لیے ہوم اکنومکس کے سٹوڈنٹ کے لیے حالانکہ میرا تو بینگرانڈ بھی ویڈیکل کا تھا میرے لیے بھی وہ تھا organic chemistry اور ہم جتنے نکھٹو نکمے نلائق قسم کے اس سبجیکت میں سٹوڈنٹ دینا ہماری مس مہجبین اتنی ہی قابل ٹیچر تھی وہ ہمارے خالی دماغ میں جس طرح organic chemistry ڈالتی تھی نا یہ totally سارا credit انہی کئی ہے اور جس طرح آج میں ویڈیو بنانے کے لیے یہاں آئی اور یہ گروپ بیٹھا ہے نا تو مجھے یاد آیا کہ کبھی ہم بھی ایسی بیٹھا کرتے تھے اور یہ ہے آر ایل کے کا دل ہر لڑکی کی پہلی چاہت نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹیٹکس ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ پڑے لکھے بچوں پہ یہ ایڈمیشن ہوتا ہے اس فیلڈ کی ڈیمانڈ بہت ہے بھئیہ اتنا اس کوپ ہے اس فیلڈ کا آپ ڈائیٹیوشن من سکتے ہیں کلینیکل ڈائیٹیشن من سکتے ہیں آسپٹلز میں سرف کر سکتے ہیں پریلانس کام کر سکتے ہیں لوگوں کے ڈائیٹ پلینز بنا بنا کر دے سکتے ہیں اپنا کلینک پھکا کھول سکتے ہیں اور یہ سب دیکھنے کے پاس میں نے جب ہی فیصلہ کر لی جاتا ہے اتنا ہی بڑھ سکتے ہیں بھئیہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے پاپن تو یہ پھر نہیں لے گا یہ ہے اپیرل ان ٹیکسٹرل ڈپارٹمنٹ ہمارے پڑوسی ہیں یہ یہ فیلڈ نہ کسی تارروف کی مہتاجی نہیں بہت زیادہ ہی سکوپ ہے اس فیلڈ کا فیشن ڈیزائنر بن سکتے ہیں انڈسٹریل سائٹ پہ جا سکتے ہیں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کر سکتے ہیں مرچنٹائزنگ بوتیک کھول سکتے ہیں اپنا اپنے لیبل سے فیشن ڈیزائننگ کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی اس فیلڈ کو پڑھنے کے بعد آپ کچھ بھی کریں گے کامیابی گلنگ اب مسئلہ تھا جی ہمارا ہمیں بچپن سے سلائی گڑھائی پسند نہیں دی تو خاک پیشن ڈیزائننگ کرتے ہیں تو ہم نے کہا یہ یہ دلو بھی ہمارے بس بھی نہیں اب جس جگہ میں آپ کو لے کر جا رہے ہوں پرسنلی مجھے بڑی پسند ہے یہ ہے فیملی اینڈ ہیومن ڈیویلپمنٹ کا ڈپارٹمنٹ اور اسٹوڈنٹس کی زبان میں اس کو ایف ایج ڈی کہتے ہیں یہاں پر آپ کو فل مانٹی سری سکول والی فیلنگز آئیں گے بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں پر بڑے سائز کے بچے بڑھتے ہیں اور ایک اور مزید کی بات اس ڈپارٹ کو ہر سال سٹوڈنٹس خود ہی رینویٹ اور ڈیویٹ بھی کرتے ہیں یہاں پر بیسیکلی سپیشل کٹس اور سائکولوجیکل ایشوز جو بچوں کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں تعلیم دی جاتے ہیں اس فیلڈ کے اسکوپ کے بارے میں بات کریں تو سپیشل چلڈرن کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں لائک آٹیزم کے بچے ہوئے ہیں اسی چائلڈ سینٹر میں جوب کر سکتے ہیں کانسلنگ کر سکتے ہیں آپ سائکولوجیکل ایشوز میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اور آپ سکولز میں بھی جوب کر سکتے ہیں یہاں کی دو ٹیچرز مجھے بہت پسند ہیں نمبر ون مس سہر بٹ وہ بہت ہی ہمبل اور پلائٹ ٹیچر ہیں اور دوسری نام اس رابیل منگی مطلب ان کا ڈریسنگ سینس ہو ان کا وے آف ٹاکنگ ہو مطلب آپ ان سے امپریس ہوئے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتے ارے یہ دیکھو یہ ہے آر ایل کی کی گلہری میں کب سے ان سے دوستی کرنے کی کوشش کروں مجال ہے جو انہوں نے مجھ سے دوستی کیوں یہ ہے کمپیوٹر اور اسٹیٹسٹکس کا ڈپارٹنٹ یہاں پر سمپلیا آپ کمپیوٹر اور اسٹیٹس پڑھتے ہیں اور بھائیہ اسٹیٹس میں میرے نائنٹی نائن مارکس آئے تھے تو بچے ہلکے میں نالی نا مجھے ارے ہاں کچھ دن پہلے مجھ پر ایک انکشاف ہوا کہ اس بلڈنگ کے اندر ایک اور ڈپارٹمنٹ چھپا ہوا ہے جس کا نام ہے ریسرچ انڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے نا حیرانی کی بات ارے بھائیہ جو لاسٹ ایئر کا ریسرچ کا سبجیکٹ ہے وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں اور میں کیونکہ صبح جلتی آگئی کی تو میں نے سوچا چلو گئی یار کیونکہ جونیئرز پہ تھوڑا راپ جارتے ہیں اور ہم نے کام بیٹمنٹہ نہیں کھیل لیتے ہیں ریسرچ کی میری ٹیچر مس خالدہ جمانی ہے شیئیس ویری لائیو لی آئی بڑی فرینڈلی ہے اور دھرو آؤوٹ دا لیکچر نا سٹوڈنٹس کو خوب انوالف کر کے رکھتے ہیں اپنے ساکھ یہ ہے ریزیڈنٹشیل مینجمنٹ اینڈ آنٹرپنیورشپ کا ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹس کے زبان میں اس کو ہوم کا ڈپارٹ بولتے ہیں یہاں کی ایک خاص بات ہے ایڈی سے چوٹی تک کا آپ زور لگا لینا لیکن ان کے کسی سبجیکٹ میں فیل نہیں ہو سکتے اس ڈپارٹ میں بیسیکلی آپ کو مینجمنٹ پڑھائی جاتی ہے اور آپ جو ہے لیکچرار بن سکتے ہیں مینجر کی جوب مل جاتی ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں ایگزیکیوٹیوٹیو فینننس جینرل مینجر بن سکتے ہیں آپ یہاں کی ٹیچرز بہت اچھی ہیں مس نگھجہاں مس شہربانو مس شہناز اور مس روبینا ریزوان وہ بیسیکلی ہوم اور ریسرچ دونوں ڈپارٹمنٹ کی ٹیچر ہیں لیکن یار شی اس ریالی سچ ای سویٹ پرسن اور آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آج مراز کی کہ جب میں نے فارم بھارا تھا نا فیکیلٹی چوز کرنے والا تو سیکنڈ پرائیورٹی پہ میری یہی فیلڈ تھی اور یہ ہے ڈپارٹمنٹ آف آرٹ اینڈ انٹیریر ڈیزائن اور یہاں کی جو سب سے خوبصورت چیز ہے نا وہ ہیں یہاں کے ٹیچرز وہ جس اپنایت سے سٹوڈنٹس کو اون کرتے ہیں نا ای ٹھنک زندگی کی جس تیز دوڑ میں ہم بھاگ رہے ہیں نا اس کے اندر ایسے ٹیچرز ملنا اب ناممکن ہے اور یہی وہ ٹیچرز ہیں جن کی وجہ سے میں آج اس ڈپارٹ میں پڑھ رہی ہوں یہ ہے میم ازرا فارو کی آر ایل کے کی کرنٹ پرنسپل بھی یہی ہیں بی ایس فیفت میں ہسٹری آف آرکیٹیکچر کا سبجیکٹ انہوں نے ہی مجھے پڑھایا تھا سیریسلی یار میں نے اتنی بڑی پوسٹ پر آج سے پہلے اتنا ہمبل اور ڈاؤن ٹو ورڈ ٹیچر کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ ہے مس غزالہ نعیم ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ایجوڈی اور پورے آر ایل کے کے مسائل حل کرنے کا ڈپارٹ بھی انہیں کے پاس ہے ویسے تو یہ کبھی چھٹی نہیں کرتی لیکن اگر یہ چھٹی کر لینا تو ایسا لگتا آر ایل کے رکسہ گیا ہے بی ایس ون میں جب یہ میری تھیوری ٹیچر بنی تھی نا تو میں حیران تھی انہیں دیکھ کے کہ آج کے دور میں بھی ایسے ٹیچرز ملتے ہیں پھر بی ایس ٹیچر میں یہ میری پریکٹیکل ٹیچر بنی میں اتنا کوئی چھٹی تھی نا کہ آر انہیں اتنی پرفیکشن کام میں کیوں چاہیے ہوتی ہے کیونکہ ایک سینئر ٹیچر نا اپنے کام کا پرفیکشنسٹ بن جاتا ہے تو وہ بچوں سے بھی پھر یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے اور یہی مس غزالہ کی سب سے بڑی کالٹی ہار نہیں مانتی ہر بچے سے ایک پرفیکشنسٹ جیسا کام نکلوا کے ہی رہے اور یہ کوٹ مس غزالہ کی نا بلکل پرفیکٹلی پورا ہاتا ہے ٹیچرز کین چینج لائٹس وید جسٹ در رائٹ مکس آف چاک انڈ چیلنجز اور یہ ہے مس مہرین تمام بچوں کی موسٹ فیوریٹ ٹیچر نے انتہائی خوش مزاج ہمبل جولی ہسی مزاگ میں بچوں کو پڑھانے والی اور کوئی منٹل ٹارچر اور ٹراما نہیں دیتی ہے بچوں کو مجھے بھی پرسنلی بہت بسند نہیں یہ ہے مس ہنہ بامک شی ازا لیوگنگ اگزیمپل آف بیوٹی وید بریمز اس لیے نہیں کہ شی لکس بیوٹیپل آلسو شی ازا سپریم لی ٹیلنٹی ٹیچر جب بی ایس من میں میں پہلی بار انہیں دیکھا تھا نا تو میں نے سوچا یار کوئی اتنا پیارا ہو کر اتنا ذہین بھی ہو سکتا ہے اور میں نے جب ہی فیصلہ کر لیا تھا ٹیچر بنوں گی تو میں بالکل ان کے جیسی یہ ہے مس آتے کا اور ان سے مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے کوئی سبجیکٹ نہیں پڑ لیکن جن سے بھی ان کے بارے میں سنائیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے پڑھانے میں ان کے پریکٹیکل ورک میں بہت زیادہ پرفیکشن ہوتی ہے تین سال میرے مکمل ہو گئے ہیں بس آخری سال چل رہا ہے پڑھائی کا بہت سارے ایکسپیرینسز گین کیے ہم نے یہاں پر اور ان میں سے ایک ایکسپیرینس یہ تھا کیلیگرافی ورکشوپ کا لوگ ڈاؤن کے بعد ہی ہماری پہلی ایکٹیویٹی تھی جو ہم سب کلاس فیلوز میں مل کر کی تھی ایک اور مزے کی بات جو بڑی خوبصورت بھی ہے نا کہ ہم اس دفعہ پچیس لڑکیوں کا بہچ انٹیریئر ڈیزائننگ کیا تھا اور ہم پچیس میں بہت یونٹی ہے ہم سب کو یونٹ بنا کر رکھنے میں ہماری سی آرز کا بہت بڑا آت ہے ہماری دونوں سی آرز وہ آلویز لائک ایس امی مطلب گروپ چیٹ دیکھی جائے اٹینشن کل فلانی میں اس کی پریزنٹیشن ہے سنو کل کام لے کر آجانا مطلب اگر وہ دونوں نہ ہو نا تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا مطلب کچھ بھی نہیں پینڈیمک کے بعد جب ہم نے کیلیگرافی سیکھی تھے تو ہم نے ڈسپلی بھی کیا تھا اس کیلیگرافی کا تاکہ اور ڈیپارٹس کے ٹیچرز سٹوڈنٹس آئیں اور ہمارا کام دیکھیں وہ میری زندگی کا سب سے میموریبل دن تھا جب ہم نے ڈسپلی رکھا تھا دو دن کا ڈسپلی تھا ہمارا اور ہم نے بہت انجوائی کیا تھا اس ڈسپلی کا بھی سارا کریڈٹ نام اس غزالہ ہو جاتا ہے انہوں نے ہم پچیز شریر لڑکیوں سے وہ ڈسپلی کیسے کنڈکٹ کروایا تھا کہ وہ نیکہ ہی کمال تھا موسیقی ڈسپلی شروع ہونے سے ڈسپلی ختم ہونے تک کی مستیاں میں بتا ہی نہیں سکتی اور پھر اس کے بعد یہ جھاڑو دی ہم نے مطلب مطلب چھو بھی ہے نا مطلب ہم ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں جب ہم سم ملتے ہیں شرارتوں میں اور جہاں تک بات ہے اس فیلڈ کے سکوپ کی تو انٹیریئر ڈیزائنر کلر کنسلٹین آرٹ تھرپسٹ ہاؤس پلینر فریلانسر لیکچرار ایویٹ پلینر فرنیچر ڈیزائنر مطلب بہت ہی واست فیلڈ ہے ہماری ایک چیز جو مجھے بڑی تنگ کرتی ہے نا وہ ہے ٹائم کی فلیکزیبیلٹی یعنی آٹھ تیس پر اگر ہم کولیج میں داخل ہو گئے ہیں تو بس اب ایک تیس پر ہی نکلیں بھائیا بڑے ہو گئے ہیں بی ایس کے سٹوڈنٹس ہیں ٹائم کی فلیکزیبیلٹی تو رکھو جتنے پیریٹ جاؤتنے کے لیے آئیں اور پھر چلے جائیں اور سونے پہ سوہا گا جس سبجیکٹ کا یعنی پیریٹ لینے اس کی مشنیں چھٹی کر لیں تو لگ گیا آپ کے لسن اب سڑو بیٹھ کے کولیج کے اندر تو بھائیا اس چیز کو تو ہم ویسے بھی نہیں مدل سکتے نا کیونکہ ہمارے پاکٹ بے لکھا چاہ تو ہم ہیں رلک کا ایک احسان مجھ پر ہمیشہ رہی ہے کہ اس نے مجھے ایک بیسٹ فرینڈ دی ویسے تو میری ہر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے لیکن پرسنلی مجھے سمجھنے والی دوست ایک ہی میں لب یو مصفرہ اور تینک یو رلک رلک کے ہر ڈپارٹ کی اپنی ایک خوب سنتی ہے بس معلوم آپ کہونا چاہیے کہ آپ کا سینٹر آف انٹرسٹ کیا ہے جب لڑکیاں یہاں ایڈمیشن لینے آتی ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے ڈاکٹر اور انجینئرنگ سے بھی آگے کوئی دنیا ہے اور اس میں لڑکیاں پڑھ سکتی ہیں اپنا سکوپ بنا سکتی ہیں اپنا کریئر بنا سکتی ہیں تو یہ اگر مجھ سے کبھی پوچھے گا نا کہ رلک نے کیا 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 دیا یہ آر ایل کی کیا ہے تو ستر سال سے آر ایل کی لڑکیوں کو ایک نئی دنیا بنانے کی نئے خواب دیکھنے کی اور نیا عالمی میدان چھننے کی اپورچنٹیز دے رہا ہے بس اور آخر میں جاتے جاتے بس میں یہی کہنا چاہوں گی یادوں کی گھٹری لیے الودہ کہنے کا وقت آیا یہ میرے کالج کا سفر اپنے اختتام کو آیا جب کبھی ٹٹولوں گی اس پین تھی خزانے کو میں جیسے پھر سے جی رہی ہوں اس زمانے کو میں موسیقی 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 موسیقی